بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک چھوٹا سا نسکہ ہے اور کام اس کا بہت بڑا ہے اور اتنی وہ قوت باق و طاقت دیتا ہے کہ آپ کہتے تو مانگا جی جو بھی نسکہ بہتا ہوا ایسے میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو یہ چھوٹا سا نسکہ ہے لیکن یہ راز کی بات ہوتی ہے لوگ حقیقت راز بتاتے نہیں ہیں یہ راز کی بات ہے اور بے شک دو چیزیں ہیں یہ اور بلا کی پاور کی آپ نے کیا کرنا ہے پیاز کے بیج لینے ہیں آپ نے میں وزن آپ کو یہ برابر کا وزن ہے اس کا ایک طولہ پیاز کے بیج لینے ہیں اور ایک طولہ پرانہ گوڑ لینے ہیں پہلے پیاز کے بیجوں کو اچھی طرح کھرل کر کے بری کر لیں یا نہیں کھرل کر کے آپ کے پاس وہ مکسر ہے تو اس میں آپ اس کو بلکل بری کر لیں جب بری کر ہو جائے تو اس میں اتنا ہی ایک طولہ ایک گوڑ ملا دیں گوڑ ملا کر اچھی طرح ان کو مکس کر کے چنے سے تھوڑی سی بڑی گولیاں بنا لیں کہ قریباً جنگلی بیج جتنی گولیاں بنا لیں یہ اور دو گولیاں صبح اور دو گولیاں شام کو صبح کھانے کے بعد گھنٹے دو گھنٹے بعد اور رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے دودھ کے ساتھ کھائیں اور کھٹی چیز بغیرہ استعمال نہ کریں اور بنا کے کھا کے تو پھر مجھے بتائیں کہ ہاں جی کچھ پیدا ہوا ہے یا نہیں کہ یہ ہمارے پاس ہی ایک کیم صاحب تھے اور وہ یہ ہی گولیاں بناتے تھے اور بتاتے کسی کو نہیں تھے بڑی مشکل سے میں نے اس سے وہ بڑی اس کی خدمت کر کے تو میں نے ان سے پوچھا تو بیچ میں یہ دو چیزیں نکلیں تو میں نے کہا یار اتنی منت آپ نے میرے ساتھ کرای ہے تو کوئی باقی نہیں ہے جی یہ تو ایسے ہی ہے پھر یہ راز کی بات ہے یہ میرا تو کاروبار ہے تو میں تو یہ ہی گولیاں دیتا ہوں تو یہ میں اس کا آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بہت آسان سا ہے اور جو غریب آدمی نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی پیسے بھی نہیں کر سکتا یہ دو چیزیں زیادہ زیادہ کتنے کی آئیں گی یہ دس یا پندرہ یا بیس رپیہ کی دونوں چیزیں آ جائیں گی تو اس کو بنائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں خدا آپ